شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر سے آخر کار امریکہ کو موڈی کے آگے جھکنا ہی پڑا اوبامہ نے اپنے اپو ودیش منتری کے ذریعے موڈی کو امریکہ آنے کا نیوتا دیا ہے امریکہ کی اور سے بھارت کو ترجیم ملنے کا یہ بڑا سنکیت ہے موڈی کو نانا کہتے امریکہ کو ان کے دروازے پڑا کر نیوتا دینا ہی پڑا گجرات دنگوں کے بعد موڈی کو ویزا دینے والا امریکہ دیر سے ہی سہی لیکن موڈی کے در پر اپنے دل کے ساتھ پہنچا موڈی سے ہاتھ ملاتے اپو ودیش منتری ویلیم برنس نے موڈی کو اوبامہ کی وہ چٹھی سوپی جس میں موڈی کو اپ چارک طور پر ستمبر میں امریکہ آنے کا نیوتا دیا گیا ہے اوبامہ نے چٹھی میں لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ ستمبر میں آپ امریکہ آئیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اکیسویں صدی میں بھارت اور امریکہ کی دوستی کا ایک نیا ادھیائی شروع کریں اوبامہ کی چٹھی سے صاف ہے کہ امریکہ آپ پورے بھارت کو ترجیح دے رہا ہے موڈی سے ملنے آئے دل میں امریکہ کی اوپ راجدود کیتھلین اسٹیفنس اور امریکہ کی دکشن اور مدھی ایشیا ماملوں کی اپسچیب نشا بسوال بھی تھی جو بھارتی اممول کی ہیں نشا بسوال کی کوششوں سے ہی امریکہ اور موڈی کے سمبندھوں کی کڑواہت دور ہوئی ہے وہیں موڈی کی ٹیم میں راشتی سرکشت سالاکار آجید دوبھال ویدیش ششیف سجاتا سنگھ موجود تھی دراصل موڈی سمبر میں سنیوکت راشتر مہا سبھا کی بیٹھک میں حصہ لینے نیو یوک جائیں گے اسی دوران موڈی وانہی ملاقات ہونی ہے یورو ریپورٹ ڈلی انڈیا نیوز اور موڈی کے ویزا کو لے کر جو بیواد ہوا تھا اس پر ویلیم برنز نے کہا کہ ایسے تھنگ آف پاسٹ یعنی کہ یہ اتحاس کی بات ہے صاف طور پر امریکہ آگے بڑھ گیا ہے اور موڈی کے آگے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے آج کی دوسری بڑی